ملکم بیک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گائز ایکشن، تھرل، سسپنس اور سب سے سپیشل ایموشن سے برپور یہ شودہ مووی ریلیز ہو چکی ہے فول آف فول ایکشن سے برپور ہے لیکن پھر بھی آپ اس مووی کو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں گائز سٹوری لین کی بہت ہی انٹرسٹنگ بہت ہی انٹرسٹنگ پلس انگیجنگ کہانی ہے گائز سمنتھا کی یعنی کہ یشودہ کی جس کی لائف گائز بلکل پرفیکٹ چل رہی ہوتی ہے جیسے ایک نورمل لائف ہوتی ہے بلکل ویسی یشودہ کی لائف چل رہی ہوتی ہے لیکن پھر اچانک سے گائز ایک دن اس کی ساری کی ساری ٹوٹلی کی ٹوٹلی لائف چینج ہو جاتی ہے چھوٹا سا سپوائلر دوں گا کہ ایک چھوٹی سے ایک لڑکی یشودہ جس کو گائز لڑائی کا پتہ تک نہیں ہوتا لیکن کیسے اس کے ساتھ ایک ایسا سین ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھی خاصی فائٹر بن جاتی ہے مطلب گائز اتنے کمال طریقے سے اس سٹوری کو آپ کے سامنے پریزنٹ کیا گیا ہے کہ آپ کہیں گے کہ سارے پیسے بھائی صاحب اس چیز کے ہیں فرسٹ ہاف سٹوری بلڈ اپ ہوتی ہے سٹارٹ میں تھوڑا بہت آپ کو بورنگ بھی لگ سکتا ہے کیونکہ کچھ ڈائلوگ بازی ہے لیکن جیسی ہی گائز انٹرول آنے والا ہوگا انٹرول سے دس منٹ پہلے گائز وہ جو تھرل سین آئیں گے یشودہ کے ساتھ گائز ان کو دیکھے آپ لوگ کہو گے کہ بھائی مزہ آگیا یار کیا تھرل انہوں نے بنایا ہے پھر اس کے بعد گیسی گئی سیکنڈ ہاف سٹارٹ ہوگا تو سیکنڈ ہاف سٹارٹ ہی ایسی جگہ سے ہوگا جہاں پہ آپ کا سسپنس بنا بنا ہوگا کہ اب یہ شودہ کیا کرنے والی ہے اب یہ کیسے بچی گی یا اس کے ساتھ کیا سین ہونے والا ہے تو وہ تھرل سسپنس آپ کا کب سیکنڈ ہاف مووی اینڈ کلیمیکس تک لے جائے گا آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی مطلب فسٹ ہاف سٹارٹنگ سے تھوڑا بہت بورنگ گائز اس کے بعد پوری کی پوری مووی انگیجنگ ہے اور نو ڈاؤٹ سارے پیسے ہیں گائز سٹوری لائن کے اگر میں بات کروں گائز مووی کی پریزنٹیشن کو لے کر تو گائز نو ڈاؤٹ اچھی تھی لیکن اس مووی کی سٹوری لائن میں جتنا دم ہے اس کے آگے مووی کا جتنی بھی پریزنٹیشن ہے گائز وہ پیکی پڑ جاتی ہے اگر میں بات کروں گائز سمنتھا کی ایکسٹر آڈینری پرفارمنس ایکسٹر آڈینری بیسیکلی گائز اس مووی کے اندر سمنتھا کے آپ کو ایکٹنگ کے دو سے تین رول دیکھنے کو ملنے والے ہیں ایک ڈیسنٹ لائف والا رول ہوگا ایک ایکشن والا رول ہوگا ایک ایموشن والا رول ہوگا اور گائز کچھ سیسپینٹ تھرل والا بھی رول ہوگا تو یہ سارے رول کو کرنا گائز ایک بہت بہت ڈیفیکل داسک ہے اور سمنتھا نے اس کو جس طرح سے کیا ہے ایکسٹر آڈینری اور میں تو سمنتھا کا گائز تب ہی فین ہو گیا تھا جب میں نے ان کی دا فیملی مین سیزن ٹو میں ایکٹنگ دیکھی تھی بھائی وہ اینڈ تھا مزہ آ گیا تھا ان کی ایکٹنگ دیکھیں اور ابھی جب آپ ایکٹنگ دیکھو گے تو آپ کہو گے کہ یہ لڑکی بھائی بوال ہے سچ مچ ہی بوال ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ایکٹرز تھے سارے اچھے ایکٹر لیے گئے ہیں اور سب کی ایکٹنگ پرفیکٹ ہے لیکن مین رول ہے یشودہ یشودہ کے آگے پیچھی گائز سٹوری لائن گھومتی رہتی ہے اگر میں بات کروں بی جی ایم کی سوپرب بی جی ایم ہے مطلب جیسا میں نے گائز ٹیزر ٹریلر میں ایکسپیکٹ کیا تھا اس سے کہیں زیادہ اچھا نکلا ہے اگر میں بات کروں گائز نیگٹیف پوائنٹ کی تو اس مووی کے اندر دو سے تین ایسے نیگٹیف پوائنٹ تھے جو آئی تنک سو نہیں ہونے چاہیے تھے پہلا نیگٹیف پوائنٹ ہے مووی کے اندر فضول کی ڈائلوگ پازی جو کہ سٹارٹنگ اور سیکنڈ ہاف میں آپ کو کچھ دیکھنے کو ملے گی زیادہ نہیں ہے لیکن اگر وہ نہ ہوتی تو مووی کی ڈیوریشن اور کم ہو سکتی تھی دوسرا جو نیگٹیف پوائنٹ ہے وہ ہے سنمیٹو گرافی اور کلر گریڈنگ یار اس لیول کی نہیں دیکھنے کو ملی یہ بسیکلی جس ٹائپ کی مووی تھی ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک سنگل ایجن ٹائپ مووی آپ بھی کہہ سکتے ہو تو گائز اس طرح کا یار کلر گریڈنگ نہیں تھی وہ ڈارک ٹائپ سسپنس چاہیے تھا وہ مجھے دیکھنے کو نہیں ملا باقی گائز میں کہوں گا کہ مووی بلکل ڈیسنٹ ہے پرفیکٹ ہے سٹوری کمال کی ہے اور سپیشلی سٹوری ٹیلنگ میں بہت اچھا ہے آپ لوگ اس مووی کو تھیٹر میں دیکھیں انجوائے کر سکتے ہیں اگر جہاں تک سٹار کی باری آتی ہے تو گائز میں اس مووی کو 3.5 سے 4 سٹار دوں گا کیونکہ پھر بھی یہ کمپلیٹ فلم نہیں ہے اس میں ہولز ضرور ہیں ابھی تک کے لیے تنی ویڈیو بھی ضرور کرنا چلیں گے ضرور سٹسٹائپ کر لینا اگلے انوالی ویڈیو میں ہر گئے گا تھانکس فور واشنگ